پیرسور پیرسور میں نام اسامہ ہے اور میں سوالہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک میں بہتری آئے گی کہ نہیں ہم دوار کر سکتے ہیں کہ بہتری آجائے اگر تو یہی حالات رہتے ہیں ٹائم اور اسی طرح مولیوں کے ہاتھ میں رہتا ہے سب کچھ تو تم بھول جاؤ اس بات کو کہ عمران خان یا تحر القادری کو انقلاب لے آئیں گے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو لوگ بڑے لوگ خاطر دیتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ بس وہ اسمانوں پر اڑھا وہ بھی کوئی نہیں اڑھا یہ سب باتیں ہیں اللہ تعالی جو بہتری لانی ہوگی تو احمدیوں کی دعاوں سے آئیں گی اور احمدی کس حد تک دعایں کرتے ہیں یہ تم لوگو بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک اور وہ اچانک آئے گی بہتری اصحار اچانک شروع ہو جائیں گے یہ نہیں ہوگا کوئی تمہیں پہلے نظر آتا ہو اور تمہیں اس کے اوپر نظر ہو جائے کہ یہ فلان شخص بہتری لے آئے گا کوئی نہیں کوئی فلان شخص بہتری لے آئے گا جس کا تمہیں تمہارے دل میں ایک خیال آجائے گا وہ بہتری لانے والا ہے ٹھیک اللہ تعالی نے لانی ہے بہتری کس طرح لانی ہے اللہ بہتر چانتا ہے اور اگر نہیں تو پھر اسی طرح ملک ختم ہو رہا ہے اور ختم ہو جائے گا مولیوں کے ہاتھوں سے نکلے گا تو بہتری آئے گی اگر مولی سے جڑتے رہے لوگ تو کبھی نہیں آئے گی ہمارے اتنے وقت میں ہوتے ہیں جب بھی ہم انتظامیہ کے پاس جاتے ہیں یا افسروں کو کہتے ہیں کہ مولیوں کو کہتے ہیں ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اسے پھر ہمارے مولیوں کے قابض ہو گئے ہیں اگر مولی حکومت کر رہے ہیں تو پھر کبھی بہتری نہیں آسکتے پھر تباہی آسکتی ہے تباہی کس طرح آئے گی تباہی تو آ رہی ہے کبھی سلاب آ رہے ہیں کبھی زلزلے آ رہے ہیں کبھی ایک دوسرے کو ماردھاڑ کر رہے ہیں سمجھتے نہیں نا پھر بھی ہر ایک یہی کہتا ہے اس کے باوجود کہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک دوسرے کو ماردھاڑ کر رہے ہیں جلسہ ہوتا ہے ختم عوت کا تو وہاں ایک ملانا مندور چینیوٹی کا ایک کال تھا اس کو بڑا بینر بنا کرنا ہم تو لگاتے ہیں بینر لاب فر آل ہیٹر فور نان کا تو اس نے بڑا بینر بنا کر لگایا ہوا ہے کہ اگر سمندر میں دو مشنی ہیں لڑ رہی ہوں تو سمجھ لوگا یہ کبھی آنی ہوگی شاہ سادش ہے موسیقی